سٹیٹ بینک کے ریزرف ستائیس جنوری کو دس سال کی نچلی سطح پہ پہنچ گئے ہیں سٹیٹ بینک کے ریزرف صرف تین اشاریہ زیرو آٹھ بلین کے رہ گئے ہیں جو صرف اٹھارہ دن کی ایمپورٹ کے لیے کافی ہوں گے اس صورتحال میں جہاں ہم نے نیا سال شروع ہونے سے جنوری فرس سے اب تک پینتالیس روپے کی ڈیویویشن کر دی ہے سٹیٹر بینک مارکٹ میں آج بھی ڈالر جو ہے 273 روپے کے قریب ٹریڈ ہوا لیکن باوجود اس کے ایکسپورٹس پیک اپ نہیں کر رہی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس ڈیویویشن جیزن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ڈومیسٹک مارکٹ میں راو میٹیرل مہنگے ہو جاتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ مسلسل اکتوبر سے ڈیکلائن پہ ہے اور جنوری کی فگر میں بھی ڈیکلائن آیا ہے اسی طرح سے رائس ایکسپورٹ بھی مسلسل ڈیکلائن کا شکار ہے اور رائس ایکسپورٹ جس جن سے ڈیویویشن ہوئی ہے اس جن سے مارکٹ میں رکھ کے رہ گئی ہیں جو پرانے کانٹیکٹ تھے لوگ لاؤس کر کے پورا کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے ہورڈرز ہیں جو زخیرہ اندوز ہیں انہوں نے سٹاکس کو روک لیا ہے اور پرائس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کا منافع بڑھیں اور اس وقت وہ ریٹ کھولیں گے حالانکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان کی آج ایکسپورٹس جو ہیں کمارڈیز کی سپیچلیز چاول کی ایکسپورٹس بڑھ کے بلی نہیں رہی ان کی ہماری ایکسپورٹس کیونکہ انڈیا جو ہمارا ازلی کمپیٹٹر ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی پرائسز پاکستان سے کوئی دو سو ڈالر کے قریب کم ہو چکی ہیں خاص طور پر باسمتی چاول پاکستان سے اب ایکسپورٹ ہونا تقریباً ناممکن ہو کے رہ گیا ہے اور منافع خورو نے اپنے منافع کیلئے نہ صرف عام آدمی کو باسمتی چاول کھانے سے محروم کر دیا ہے بلکہ پاکستان کو فورن ایکچینج کمانے سے بھی روح دیا ہے اس پہ یہ سونے پہ سواگا کہ حکومت نے آج تک مہنگائی پاکستان میں بڑھتی گئی ہے لیکن ان زخیرہ اندوزوں منافع خورو کے پر کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا مہنگائی کی سطح 48 سالہ بلندی پہ پہنچ چکی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن نظر نہیں آیا حکومت کو اب سوچنا ہوگا اتنے کم ریزرز کے 3.08 عرب کے ریزرز رہ گئے ہیں تو ہم کیسے اپنے ملک کی جو ہے فور سیکیورٹی کو انشور کریں گے ان سب کے لیے ہمیں ایک پلان ایک سٹریٹیجی ڈیولپ کرنی ہوگی پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ تقریباً رک کے رہ گئی ہیں چینی کی ایکسپورٹ کا ہم نے پیٹ پالیسی دی لیکن اتنی کامپلیکس پالیسی دی کہ ابھی تک چینی کی ایکسپورٹ کا کوئی نام نشان واضح ایکسپورٹ نہیں ہو سکی اس کے علاوہ دوسری کمورٹیز کی ایکسپورٹ میں مقامی لوگوں نے اس کی قیمتیں بڑھا کر انورکیبل کر دیئے حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں نیگوشیٹ کر رہی ہے بجلی گیس ان سب چیزوں کی قیمتوں کو بڑھایا جائے گا اس سناریو میں پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی پاکستان کی ایکسپورٹ مسلسل کم ہو جائیں گی جنوری میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو پندرہ پرسنٹ سے زیادہ کم ہو چکی ہیں اور جولائے سے جنوری تک اب تک کچھ سیون پوائنٹ ون پرسنٹ کا ڈکلائن آ گیا ہے اس صورتحال میں حکومت کو چاہیے منسٹری آف کامرس کا ہی نظر نہیں آ رہی اس کو پلان کر رہا ہوگا اس کو ایکسپورٹرز کو ساتھ پیٹھا کے اپنا ایک سٹرڈجی ایک امرجنسی پلان ڈیوائس کرنا ہوگا کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ایکسپورٹ بڑھ سکیں کیونکہ آج ایکسپورٹرز مارکٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے اس کمپیٹیشن کو بہال کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی مقامی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے